پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایمانیات و عبادات کے جو ہم نے سبق پڑا ہے اس میں ایمانیات کے بارے میں اس کے تفصیلی سوالات اور مختصر جوابات آپ کو اس کے کرواؤں گی اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے مشک حل کراؤں گی تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے تفصیلی جو سوالات ہیں ان کے جواب کہاں ہیں اس کے نشان آپ بک پر ہی لگائیں گے تو پہلا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے پہلا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر نو پہ یہاں سے دیکھیں آپ صفحہ نمبر نو دیکھیں اس کا آخری پیرا گراف ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں کو مبعوث فرمایا سلسلہ نبوت و رسالت حد آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے آگے سے آپ نے یہ آیت اس کی عربی آپ نے نہیں تحریر کرنی ہے عربی آپ اس کی نہیں لکھیں گے آپ صرف اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے اور حوالہ دیں گے سورہ احضاب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بارد نہیں بلکہ اللہ تعالی کے رسول اور آخری نبی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے دوسرا سوال دوسرا سوال آپ دیکھیں تعظیم رسول سے کیا مراد ہے سوال نمبر بے ہے سیکنڈ کوسٹن تفصیلی تعظیم رسول سے کیا مراد ہے تو اس کا انسر آپ کو یہاں سے ملے گا صفحہ نمبر دس پہ آپ آجائیں صفحہ نمبر دس پہ آپ دیکھیں لاسٹ جس کی ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر دس کی تعظیم رسول آپ نے اس میں ہیڈنگ نہیں دینی ہیڈنگ آپ نے نہیں دینی ہے آپ نے خالی یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے رسالت کا دوسرا تقاضی تعظیم رسول کو قرار دیا گیا ہے یہاں سے یہ کوسٹن سٹارٹ ہوگا اور برگاہی رسالت میں معمولی سی بیعت بھی ساری زندگی کے نیک عمال کو غلط کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے یہاں پر آپ کا سیکنڈ لانگ کوئسٹن جو ہے وہ ختم ہوگا سیکنڈ لانگ کوئسٹن یہاں پر آپ کا ختم ہوگا اس کے بعد آپ کا جو تیسرا لانگ کوئسٹن ہے رسالت کا ایک تقاضی اطاعت رسول ہے وضاحت کریں تو آپ آج ہیں سفر نمبر گیارہ پر آجائیں سفر نمبر گیارہ پر آپ کو ہیڈنگ نظر آئے گی ہیڈنگ نمبر فور ہے اطاعت و اتباع رسول آپ نے بچوں یہاں پر ہیڈنگ نہیں دینی ہے آپ نے ہیڈنگ نہیں لکھنی آپ نے خلی یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی اطاعت اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک اہم تقاضی ہے یہاں سے آپ نے یہ کوئسنگ شروع کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ کوئسنگ شروع کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں اس لائن میں رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ملی آپ کو یہ آئیت یہ لائن ملی آپ کو اس لائن تک یہاں تک آپ نے اس کے لانگ کوسٹن کانسر آپ نے یہاں تک لکھنا ہے یہاں کے تین لانگ کوسٹن ہو گئے ہیں کمپلیٹ اس کے بعد آپ کے آتے ہیں شارٹ کوسٹن تو شارٹ کوسٹن آپ کے مختصر سوالات جہاں وہ ایک دو تین چار پانچ پانچ مختصر آپ کے کہتے ہیں سوالات ہیں تو یہ میں نے آپ کے مختصر سوالات تحریر کیے ہیں آپ اس کو دیکھئے پہلا مختصر سوال رسول کے معنی کیا ہیں اس کا جواب اس کے نیچے تحریر ہے پھر دوسرا ہے انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں سوال نمبر تین رسالت پر صحیح امان کے حامل لوگ کون ہیں اس کے بعد آپ اگلے پیج پہ آجائیں سیکنڈ پیج تو یہ رسالت کے تقاضیوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے پانچوں کوسٹن آپ کے پاس ہے برگاہ رسالت میں معمولی سی بے عدبی کا کیا نقصان ہوتا ہے ان تمام کے کوسٹن ان کے نیچے لکھے ہوئے ہیں آپ خوبصورت املاق کے ساتھ اپنے ان سوالوں کا اپنے کاپیز پر تحریر کریں گے انشاءاللہ آئیے آپ اگلے ویڈیو میں اس کی مشک دیکھتے ہیں موسیقی